دوستو اسٹریلیا کی حلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی شرم ناک شکست کے بعد پاکستان کے نئے چیف سیلیکٹر وہا بریاز نے پاکستان اسکوارڈ میں چے ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا دوستو اسٹریلیا کے حلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی شرم ناک شکست دوستو پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر وہا بریاز نے پرانے کی راڈیو کو پاکستان اسکوارڈ میں شامل کر لیا دوستو سفارشی اور پرچی کلاریو کی پاکستانی سکوارڈ سے چھٹی ہو گئی کیا پاکستان کے نئے ٹسٹ کپتان شان مسود کو کپتانی سے فارق کر لیا گیا پاکستان کے نئے ٹسٹ کپتان کون ہو گئے کون کون سے کلاریو پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہو جائیں گے اور کون کون سے کلاریو کو ڈراب کر لیا جائے گا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اسٹریلوی سرزمین پر پاکستانی ٹیم ایک مرتبہ پر ریت کی دیوار ثابت ہو گئی دوستو پہلے ٹس میچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کو تین سو ساٹھ رن سے دبوج دیا جس کے بعد پاکستانی قوم مایوس ہو گئی دوستو اب پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر واہا بریاز نے پاکستانی سکوارڈ میں چے ہتر ناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو اسٹریلیا کے حلاف پاکستان کا اگلا مقابلہ چبیس دسمبر سے تیز دسمبر تک کیلہ جائے گا جس کے لیے پاکستان کی حتمی گیارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر لیا گیا دوستو اسٹریلیا کے حلاف دوسرے ٹیس میچ کے لیے پاکستانی اوپنر امام الحق کو پاکستانی سکوارڈ سے فارغ کر لیا گیا جبکہ امام الحق کی جگہ نوجوان ٹیلینٹڈ بلے باز سیم ایو پہلی دفعہ ٹیس کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے نمائندگی کریں گے دوستو ساجدہان بھی پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہو گئے جبکہ سلمان علی آغا کو ان کی جگہ فارغ کر لیا گیا دوستو پاکستانی کپتان شان مسود بھی دوسرے ٹیس میچ کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ شان مسود کے کرکرگی بلکل صفر ہے دوستو شان مسود کو ٹیس کے کپتانی سے بھی ہٹائے جانے کا امکان ہے اور ان کی جگہ محمد رزوان پاکستانی ٹیم کے نئے ٹیسٹ کپتان ہو گے دوستو پاکستان کے وکٹ کیپر والے باز سرفراس احمد بھی آسٹریلیا کے حلاف پہلے ٹیس میچ میں بوری طرح فلاپ ہو گئے اور وہ بھی دوسرے ٹیس میچ کا حصہ نہیں ہو گے سرفراس احمد کی جگہ محمد رزوان ٹیم میں شامل ہو جائیں گے دوستو فاز بولر حسن علی اور میر حمزہ بھی پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہوں گے دوستو یاد رہے کہ پاکستان نے اب تک آسٹریلیا میں کوئی بھی ٹیس میچ نہیں جیتا